ہلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ٹھک ٹاک ہوں گے کھیریت سے ہوں گے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں علیشہ فرین نگٹس وہ ابھی ابھی اسکول سے آئی ہیں تو بھوک لگی ہے تو ہم نگٹس بنا رہی ہوں اور ابھی تک تو میں فلال یہی کر رہی ہوں تو تھوڑی دو بات ملتی ہوں اور ساتھ ہی سٹوپ کی فوائل اتنی زیادہ گندی ہو رہی ہے کہنا بھرکل بھی چینج کرنے کی حمد ہی نہیں ہے تبیت تھوڑی سی یہاں پر موسم چینج جیسی ہوتا ہے نا تو تبیت بھی عجیب سی ہونے لگتی تو یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے تو دودھ گریہ آتا ہے اس پر بہت زیادہ گندی ہو گئی ہے تو چینج کروں گی اور ابھی جو ہے فلال میں نگٹس بنا رہی ہوں علیشہ کے لئے چائے بھی بنایتی ہے ابھی تو ہزبن چائے پی کے چلے گئے ہیں کام پر اور میں بھی اپنی چائے پی نے جنا رہی ہوں یہ کیا ہے علی علیشہ کیا ہے پمکن پمکن کیا دکھاؤں علیشہ ہمیشہ کشنگوچ اسکول سے آتے ہوئے لے کے آتی ہے کبھی جوز کبھی کولڈ رینگ کبھی چیپس کبھی کینڈیز نو بیٹا را تو اس دفعہ تو بس حدی ہو گئی یہ پمکن اٹھا کے لے آئیں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے ہیپی ہیلووین جو ہوتا ہے ہیلووین آنے والا ہے تو اس کے لئے لے کے آگئی ہیں اور پھر انہوں نے مجھ سے یہ ڈراؤ کروایا ہے اس پہ میں نے سچا کہ اس کو کارٹو نہیں اس پہ ڈراؤ کر دیتی ہوں تو پھر یہ ڈراؤ کیا ہے پتہ نہیں اچھا بنایا نہیں بنایا لیکن ان کو بہت پیارا لگ رہا ہو کب سے اس کو اپنے سامنے لے کے بیٹھی ہیں تو بہت خوش ہوں تو علیشہ کے نگٹس بن گئے ہیں وہ اپنے نگٹس کھا رہی ہیں اور یہاں میں اپنی چائے لے کے بیٹھ گئی ہوں چائے پیوں گی چائے پی کے پھر آپ سے ملتی ہوں ہائی گائز تو یہ ہے دے ٹو اور ابھی میں بالاچ کو کپرے چینج کر آ رہی ہوں تو یہ والے ڈریس بنا رہی ہوں اور یہ انہر ہے تو کل بس تھوڑا سا ہی شوٹ کیا تھا بلوگ سٹارٹ کر کے زیادہ نہیں کیا تھا اور پھر جہاں کام میں بیزی ہو گئی دوسری چیلدوں میں تو پھر ابھی جو ہے کنٹینیو گیا ہے تو آج دیکھیں کیا کیا کرتے ہیں تو ابھی تو فلان میں بالاچ کو کپڑے چینج کر آ رہی ہوں بالاچ کو چینج کر آنے کے بعد میں نے تھوڑا سا کھڑکا کام کیا ہے اور اب میں نے کھانا بھی بنا لیا ہے آلو مٹر بنائے ہیں اور اب ایک اور کام ہے وہ کرنے جا رہی ہوں وہ دوسرا کام یہ ہے تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا نہیں کافی گندہ ہو گیا ہے کافی دن ہو گیا جو ہے نا اس کو ساف نہیں کیا اندر سے تو ابھی میں اس کو ساف کر رہی ہوں تو اس کے بعد کپڑے سکھانے کپڑے دھلے ہیں تو آئیے پہلے یہ کر لیتے ہیں اوکے گائز تو اب میں نے یہ ساف کر لیا ہے کافی کلین ہو گیا نا بہت زیادہ ساف سترہ لگ رہا ہے تو یہ ہو گیا ہے اب میں جاری ہوں پاڑاچ کے پاس وہ اٹھ گئے ہیں تھوڑا سا ان کو سنبھا لوں گی ان پر ساتھ کھیلوں گی پھر آپ سے ملتی ہیں اوکے گائز تو میں پاس ایک یہ جوس کی بوٹل ہے گلاس کی تو یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی تو ایک ہی میں پاس ہی گلاس بوٹل ہے اور ساتھ میرے پاس اور یہاں پر میرے پاس ہی سٹرنگ لائٹس ہیں تو ان دونوں سے میں اپنا ایک ٹی آوے کروں گی تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے تو یہ بوٹل آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی کسی سوس کی بوٹل کے ساتھ بڑی ہو وہ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کوئی گلاس جوس بوٹل ہو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو میں پاس یہ جوز پورٹل تھی تو میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں اور یہ سٹرنگ لائٹ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا کافی سستی مل جاتی ہے تو دونوں چیزیں ایزی مل جائیں گی تو یہ کافی اچھا سا لگے گا تو آئیے کرائے کرتے ہیں مل جائے گا اوکی گائز تو میں نے اپنی ساری سٹرنگ لائٹس ہو ہیں اس پورٹل کے اندر ڈال دی ہیں اور یہ ساتھ میں اس کا جو ہے بیٹری اس کے اندر سیل لگے ہیں اور دہان سے تو میں آپ کو بتاتی ہوں تو اب میں اس کو آپ کو اندھیرے میں جلا کے دکھاتے ہوں اوکی گائز تو میں نے بلکل اندھیرہ کر دیا روم میں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو یہ میں نے لیم کی طرح سے بنایا ہے کہ ہم اس کو لیم کی طرح یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی لائٹ رکھ سکتے ہیں ایسے اس طرح کی یہ والی بہت سارے اس میں اپشنز ہیں اور یہ اپنے تو یہ تھا میرا ایک ڈی آئی ویر مجھے تو بہت پسنا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور اگر آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شائع کیجئے گا اوکی گائز تو اب میں پاس ایک ڈبا ہے اس پر میں کچھ بھی ڈراؤ کر لوں گی چھوٹا سا ڈبا ہے تو اپنی پسند کی کوئی بھی چیز آپ لوگ ڈراؤ کر سکتے ہیں میں یہاں پر لف کے لیے جو ہے ڈراؤ کر رہی ہوں تو ایک سائد پر میں لف لکھوں گی اور ایک سائد پر میں ہارٹس بناوں گی اور آپ نے مرزی کی کچھ بھی چیزیں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کٹ کر لیں گے موسیقی 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 اوکی گائز تو میں نے اس باکس پر جو بھی ڈراؤ کیا تھا وہ میں نے کٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو پینٹ کر لیا ہے بلیک کلر سے تو سب جگہ سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس کا دوسرا سٹیپ کیا ہے اب اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہے میرے پاس یہ والی لائٹ ہے LED لائٹ وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ساتھ ہی مجھے یہ USB ملی ہے اس کو میں کسی بھی چارجر سے کنک کر کے اس کو جو ہے آن کروں گی تو یہ چھوٹا سا لیمپ کہہ لیں یا پھر کوئی شو پیس کہہ لیں اس طرح سے بنایا ہے تو میں تو اسے سمال لیمپ کہوں گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے اوکے گائز تو اب میں نے پوری لائٹ کو جو ہے باکس میں ڈال دیا ہے تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوکے تو اب میں اس کو آن کرنے جا رہی ہوں تو یہ نو نو اڈی ویٹ تو یہ تھا ایک تف ہارٹس ایک تف لوو اس طرح کی چیزیں میں نے لیکھ دیں بہت پیارا لگ رہا ہے اور میرے پاس اس میں بہت سارے کلرز بھی ہیں سارے کلرز چینج ہو رہے ہیں پرپل وائٹ ہے یہ بلو پرپل پرپل برین سارے کلرز ہیں تو میرے دونوں ڈی آئی وی جو ہے بہت اچھے بنے ہیں تو یہ والے دونوں ڈی آئی وی بھی میں اپنے روم میک آور میں جو ہے یوز کروں گی تو کہاں یوز کروں گی آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا تو بس اوکے تو مجھے تو میرے دونوں ڈی آئی وی بہت اچھے لگیں آپ لوگوں کو کیسے لگیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر ویڈیو کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی اٹھ کر دیں اور بس دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ